موسیقی کتے سال سے پریشان کر رہا بچی کو دیڑھ سال گئے دیڑھ سال ہو گئے جادو چلاتے وقت کیا لے کر گئے تھے اس کا بل بل زور سے بول بل 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 کس کے بال لے تھے یہ بچی کے رزوانہ کے بال لے گئے تھے اور کیا لے تھے جادو چلاتے وقت پیر کی مٹی زور سے بول پیر کی مٹی اور بچے کی تے بچے پہ بھی کچھ کرے جادو شوہر پہ بھی کرے دونوں میاں بھی مکھر کی رہا ہونا بول کے بھی کرے تبا ہی بربادی لگنا سب پریشان رہنا بول کے کرے اچھا یہ اس کو کب مارنے کا تھا کیا نام ہے رزوانہ کو کب مارنے کا تھا اماس میں جان لینے کا تھا پنم میں اس کی پنم میں زور سے بول پنم میں اور جادو کب کرے تھے اماس میں پنم میں اماس میں اچھا اور نام نہیں پوچھا میں کون کرے تو اس کے مائکے کے طرف کے سسرال کے طرف کے لوگ ہیں کدھر کے ہے نام نہیں پوچھا میں صرف شناخت بول کدھر کے لوگ ہیں سسرال کے طرف کے رزوانہ کے کے مائکے کے طرف کے جلدی بولنا تو دو ٹکڑے کر دوں گا ہاں زور سے بول زور سے بول سب کو سنے آئے ویسا ہم زور سے بول لگا پوری طاقت سسرال کے سسرال کے طرف کے ہاں عورتہ آدمیاں ملے آلے کے خلیہ عورت تیچھے عورت ہے عورت اچھا ٹھیک ہے اس کو کس چیز میں ملا کر کھلا کر جادو کرے تھے رزوانہ کو مٹھائی میں ہاں مٹھائی میں کون سی مٹھائی تھی وہ ہاں جلدی کیا پوچھا میں جواب مٹھائی میں کون سی مٹھائی تھی کیا چیز تھی وہ مٹھا کھانا تھا دکان کی مٹھائی تھی چلب بھی تھی کیا دکان کی دکان کی دکان کی مٹھائی میں کتنا وقت ہوگا کھلا کر ہم کتنا ٹائم ہو رہا ساس ہو رہا چا اور تو کیا کیا تخلیب دے رہا تھا تو عورت ہے کیا عورت ہے کیا عدمی ہے کیا جنات کی نسل میں سے کون ہے جلدی بولنا دو ٹوٹ ٹوڑے کر دوں گا ہاں کون ہے ہاں ہاں مرے لی مرے والی ہاں شمشان سے خبرستان سے کہاں سے پکڑے تھے تجھے ہاں شمشان سے شمشان سے لائے تھے پکڑ کے جادو گھر کو کتنا پیسہ دیئے تھے عزوانہ پر جادو چلا کر اس کو مارنے کے لیے پچاس آجار ہاں پچاس آجار اچھا اور کچھ پوچھنا ہے کیا بس کب سے پریشان کر رہا تھا رہے تو ان کو ٹوٹل کیس کا نام وہ کون کریں کیا کرنے کا تو نام پوچھیں گے تو پھر تم لوگ آن لڑیں گے کیری کریں گے پوچھا دوں نام پوچھا تمہارے اس میں کی چھے اس اسرال میں کی بول رہا نہ ہو کوئی تو بھی تمہارے گھر کے طرف کی پوچھا ہاں زہر سے بولو پوچھا ہوں نام چل رہے نام بطا وہ کون آورت تھی تو نہیں تو تیرے دو ٹکڑے کر دوں گا بی سی وقت دیکھتا گا میرا جلال آپ کے جلال میں بھی کروں گا ختم تجھے زہر سے بول کون آورت تھی وہ جس نے اس کا کیا لیا تھا کپڑا بال کیا لگا تھا بولا کیا لیا تھا کون تھا وہ بال لی جانے والا آورت آدمی تھا کیا نام ہے اس کا زہر سے بول زہر سے باواز بلند کیا نام ہے نام نہیں بتایا اچھا ٹھیک ہے پھر دیکھو ابھی جلا دیتا جھکڑو اس کو تیز جھکڑو اس کو تیز ایک ساتھ آنگ لگا اس کے اندر بول کون ہے وہ 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 اس کے ساتھ میں رشتداروں میں سے میرے پاس چیز میں ایک لڑکی آئی تھی بیٹھا ہاں اس نے بجتے کر جادو چلائی کس چیز میں ملا کر کھلائی تھی مٹائی میں مٹائی میں اور اس کے علاوہ کس چیز میں کھلائی مٹائی میں مٹائی میں مٹائی میں مرد کو کھلائی شوہر کو کھلائی مٹائی میں سادن چامل میں دال میں کھلائی مٹائی میں مٹائی میں کس چیز کی دشمنی چل رہی ہے کس چیز کی دشمنی چل رہی ہے زائبہ پہنی تم دیکھو پہنے دے تمہارے رشتہ رہا ہاں رے کس چیز کی دشمنی ہے یہ ہاں کس چیز کی دشمنی ہے جلدے ہاں ہاں کس چیز کی دشمنی تھی ہاں زائبہ نے کیا دشمنی سے جادو چلائی وہ جس کا بھی تنہیں نام لیا نالاکھ نہیں لی تو کون ہے وہ کیوں انہیں جادو چلائی کیا دشمنی تھی اس کی ہاں 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 کس چلائی تھی اس کی جا پہلی بی بی کی پہت دوست ہے ہوا ہاں اس کو کیا کیا تخلیف دے رہے تھے جبان سے بول اندر سے جقر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے پورا کمزور کر کے ختم کر دے آپ نے انہی سوصائیڈ کر آکے ختم کرنے آل تھے کہ بیماری پیدا کر ختم کرنے آل تھے کہ ایک سیوینڈ کرنے آلکے کون سے والی بیماری درم ہوں کے مرنے آلکھے کمزوری والی بیماری اس کے بعد ریزوانہ کو دعا کرتا ہے کس کو مرنے آلدہ گھر سے بچوں کو مرد کو ہاں اس کو وہ دونہ خوشنا ہے لہنا اچھا بول کر بھی جادو کر دے چلو ٹھیک ہے اس کو نال آیا کچھ زنزین ہے ڈال کے بن کے ڈالو اور اس کے سارے شکتیوں کو عمالی کے اندر سب کھیچ کے جھکڑ کے ختم کرو تے ہی ذکر ساتھ میں ذکر آسکار قراب میں چلو لے لو کچھ زنزین ہے ڈال کے بن کے اور اس کی دوا کو پھولی نس نسنے سے اٹھے ہو میاں جلاب میں بار کھیچ کے پیر دو آپ کو نے اس سے چھوڑ کے اس کو نکل جانا آپ دوسری بات بچے لو کے دوا کو سب میں نکال دوں گا ڈلٹی میں نے جلاب میں خلط سے بھی اندر دیکھیں گے تو پورا خسن کر دوں گا بات میں چلو ٹھوڑ ڈال جو چھوڑ کے اس کو ڈال اگر جاؤ نا اب یہاں پہ بھیج لے کرنے کے لئے بند کے دال دوز کے ساری دوا کو سب کو جگڑ کے اور مار مار کے ساری تندر منتر کیریہ کو جلا کے راکھ کرنے کے تیاری کرو ملک کے خبر میں مٹی ڈال دیتے ہیں اور ساتھوں کمزاد انسان کے دبا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ہر انسان کے ساتھ میں شیطان پیدا کرے والا ہے اور وہ شیطان اس کو بھیکاتا وہ جو بھی ہے ایک سواجڑو جو بنہدار انسان رہتا اس کا طاقتور رہتا اور جو نیک انسان رہتا اس کا وہ کمزور ہو گیا رہتا کمزور انسان کا جو بھی انسان کا انتخال ہو جاتا تو وہ شیطان اس کے خبر پہ جا کے بیٹھ جاتا اور وہ شیطان بھو بھو اس کے جیسا ہی دکتا اس کے جیسا ہی نظر آتا اگر تمہاں کو دیکھنا ہے تمہارا شیطان کیسا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جو آئینے کے اندر نظر آتا نا وہ رہتا وہ تو حمزاد بولتی تو شیطانی وسوسے والا حمزاد اس کو جو نیک انسان رہتا اس کا وہ کمزور ہو گیا رہتا انہیگار بدکار سیاکار بدماش شخص کا طاقتور رہتا اور وہ جب مردے کو جو بھی رہتا مربون جو بھی اس کو خبر میں دال دینے کے بعد اس کے خبر پہ چڑھ کے بڑھ جاتا ہو اور بائٹنہ کے بعد میں کیا کرتا کیا کروں کی درچوں کیا کام کروں کو جادوگر پکڑ لیتا اور پکڑ کے جادوگر اس کو کام لگاتا وہ جادو کے جو عمل رہتے جو طاقت رہتے جادو میں جادو کہیں قسم کا ہے بینٹیا سیفلی فلانے بہت ہے اس کے اندر تو جادوگر کوئی بھی اس کے جو بھی قسم کا اس کا بار ہے جو بھی جادو اس سے پکڑ لیتا ہوں نے پکڑنے کے بعد لیں تو وہاں کو زیادہ کھل کے نہیں بولو خبر پر چڑھ کے بڑھتا ہے اور بائٹنے کے بعد میں اس کو جادوگر پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے لئے کے کام لگاتا ہے اس کو جو بھی بولے وہ اور انہیں آنگوں میں جا کر کیا بتا میں مرے آلاؤں جیسا کہ بیان کر رہا ہے اس کے اندر میں مرے آلاؤں مرے والے کو تو فریشتے اس کی روح لے کے چلے جاتے پھر یہ کہاں سے آیا تو یہ یہ داستا ہے تفصیل میں سمجھا رہا ہوں تو پھر اس کے بعد میں اس کو پکڑ کے لئے کے انسان کی آنگ میں دالتے تو انہیں کیا ہے پھر سارے باتیں کو ایسے چکرتا جیسا جس کے بھی ہمسایہ تھا انہیں جس کا بھی ہمسایہ پکڑ کے آنگ میں دالے وہ اس طریقے سے بیان کرتا باقی جو ہے تو جو یہ دعا پڑھتے نا منہا خلقناکم مفیہا نویدکم و منہا نخریجکم تارتن اخراج کے خبر میں مٹھی دالتے تو یہ پڑھ کے دالتے ساتوں بھی ہمزہ دب جاتے اور دب جانے کے بعد میں ان کو اٹھانا وہ پھر بہت بڑا عمل لگتا ان کو آمد بھی کبس کی بات لے گتی باقی جو کافر لوگ رہتے تو ان کے تو خبر پر کوئی مٹھی پڑھ کے نہیں دالتا ان کے خبر بھی رہتے چیتہ بھی رہتے جو بھی رہتے شمشانوں میں ان کے وکس وائز ایٹ خبرستانوں میں تو وہ تو کھلے پھرتے ہیں کھلے پھرنے آلے وہ تو ان کے ذات کے لوگاں بروپا پکڑتے چھوڑتے وہ آنگوں میں جاتے وہ زیادہ آور پرشان کرتے ہیں مسلمانوں کے تو اٹھانے کے واسطے پھر بڑا عمل لگتا بڑا علاج والا جو یہ تو چھوٹے موڑے کی بس کی بات نہیں رہتے وہ اٹھا کے بروپا کرتے لوگ چھوڑتے اس کو جاگروت بولتے شمشان جاگروت خبرستان جاگروت وہ جو بھی رہتا اس حساب سے اٹھاتے اس کو اٹھا کے کام پہ لگاتے انہوں نے ڈیوٹی اس کو خالی اٹھا سمسطہ آنا پریشان کرنا واپس بھاک جانا اور اس کا دوسرا ایک پارٹ لاکے پیشنڈ کے اندر اٹھکا دی آلارتا شمشان سے خبرستان سے آتا اندر آتا خون کی تا پریشان کرتا نیٹورک آتا نیٹورک جاتا نیٹورک آتا نیٹورک جاتا نیٹورک جاتا نیٹورک کو انڈکیشن کر کے خیچنے والی وہ اندر بڑے سی دو آ رہی تھی اس کو جاہاں بولنے سے جاتا نہیں اور لگے والے جنات لگے والی بلائیں بہت سarے باتیں سوننے سے زادہ اللہ سب پامل کرنے کی تحفیق دے قرآن حدیری سپرہ سی کو مضبوط سے تھامنا بعد نماز فجر کے سور یاسین دھر کے اندر پڑھنے کا معمول بناو سورج دبے تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا شام کا اور شام کے مغرب کے نماز کے بعد سور یاسین دھر میں پڑھا کر سناؤ بچوں کوئی عائشہ کے بات سناؤ تو پھر سورج نکلے تک صبح تک اللہ تمہاری حفاظت کرتا اور جب اللہ حفاظت کے دھان لیتا تو پھر مکڑی کی چادر تان دیتا مخدر میں اگر موت نہ لکھیو تو سمندر بھی راہا دیتا ورنہ جان تو ایک معمولی مچھر بھی لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھار پر مکڑی کی چادر تان نے لگا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو مخدر میں ان کے سب قوم کو موت نہ لکھیا لیتی تو اللہ نے دریائے نیل کو چھیر کر سمندر کو راستہ دے دیا تھا ورنہ جان تو ایک معمولی مچھر بھی لیتا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تک جا ابراہیم تیرے خدا سے قید ہے اماز اللہ اب نمرود کا کہہ تیرے خدا پر نازل ہوں گا نمرود اپنا لشکر لیکھ تیرے خدا پر نعوذ اللہ چڑھئی کرنے اللہ ہے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ انہوں نے دے اور جا کر بولے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک میں بولتا ہوں اللہ تو اللہ نے بولا کہا نمرود لڑیں گا ارے نمرود وطا عزو منتشا وطا زلو منتشا تکو زلت بھی دینے اللہ اللہ تکو عزت بھی دینے اللہ اللہ اس کو دھول چٹاؤ انہیں اللہ سے لڑنے کو آنے کی تیاری کرتا سر بتاؤ اس کو اللہ سے لڑنا کیا تھا اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا اللہ نے کہ نمرود کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے نمرود کو سجدہ کر کے چاریز بادشاہ دنیا میں اسے تھے چار جن کو اللہ نے مشرق سے مغرب اور شمال سے یوں حکومت دیا تھا پورے ورلڈ پہ پورا پورا ورلڈ کی کوئی زمین جتی ہے سمندہ آجتے ہیں سب سب کے اوپر ان کو حکومت تھی جس میں سے ایک نمرود بھی تھا اور جن میں سے ایک نمو بھی تھے سکندر اصول خرنائن اور سلیمان بن دعوت علیہ السلام بھی دو مسلمان تھے دو کافر تھے تو کافر میں سے ایک نمرود تھا تو نمرود نے خودہ ہی دعوے کرا خودہ ہی دعوے کر کے اللہ سے جنگ لڑنے نکلا تو اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا اللہ نے اس کو کہ اس کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے نمرود کو سجدہ کر کے اندر جانا پڑتا تھا سیر کو مارتا ہوں تو اچھا رکھتا ہوں پھر ایسا کرتے کرتے جوتا اٹھایا ایک دن جوتے سے مارا تو اچھا دکھ رہا شان پھر اب بول دیا کہ جو بھی دربار میں داخل ہوں گا پہلے سجدہ کرتے تھے اب دس جوتے سیر میں مارنا آگے بڑھنا دس جوتے سیر میں مارنا آگے بڑھنا کیونکہ پورے درباریوں کے ساتھ بھی جوتے مار مارکے ہاتھ دکھنا چالے ہو گئے تھے پھر ایک کام کریں کہ تخت کو چورستے پھلا کے رکھ دیں گے جو بھی داخل ہوں شہر میں انہیں پہلے دس جوتے سیر میں مارنا پھر آگے بڑھنا وَتَعِذُّ مَنْتَشَا وَتَظِلُّ مَنْتَشَا اسی عزت دیا تھا اللہ نے کہ پھر سجدہ کر کے جاتے تھے اس کے بعد میں اللہ سے لڑنے ہی نکلا اللہ کے پیغمبر کو ظلم دیا ابراہیم علیہ السلام کو بولا پھر بولا کہ چلو اب ہمارے خدا سے بولو جنگ لڑنے کو تیار رہو پھر اللہ نے کئیسا عالم کر رہا پھر کئیسی موت دیا تھا پھر کئیسا سڑھا کے غلاء کے مار رہا کاندھائی پھر حکومتیں مشرق سے مغریب جہاں سورج دھتا اب جہاں سے سورج نکلتا ہے اسٹو بیسٹ نورٹ سوپ دنیا کے روئے زمین پہ کونے کونے بھی حکومت دیا جگر کئیسا عالم ہوا ڈھوڑی لڑک سکتے ہو خدا سے کیسے عبادت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو جب انہیں حفاظت کی ٹھان لیتا تو تمہاری برو برو حفاظت کرتا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کلریچ نہیں عبادت کریں گے نہیں خوران نہیں پڑھیں گے حدیث نہیں پڑھیں گے ان بولیں گے بچیا لے اللہ بچیا لے کیسا بچائیں گا تم جا کے اس کے سامنے گڑ گڑاؤ تو سہی منگو تو سہی دنیا نا سجدے کرو تو فرض نماز تو پڑھنا نہیں ہوگی تمہیں تو نفیل کیا پڑھ کے مانگیے تو نفیل نمازیں پڑھو بولے والا ہے کہ میرے پیون جوتے میں اگر پیون لگ رہا ہے پہلے پیون اب تو بتلیٹس زمانہ چکرہ جوتہ زرہ سب کھڑا تو نکال کے پھیک دے رہے اور نیا لارے پہلے زمانے میں لوگاں سی کے پہنتے تک اپ لوگ کو اچھی اس کو پیون رکھنے تو بولے والا ہے کہ جوتے کو اگر تم اٹاکہ مارنا ہے اس کو بھی پیسے لینا ہے تو پہلے باپ سے مانگنے سے پہلے اللہ سے دو رکھا نماز پڑھا کے مانگو بولے والا ہے میرے جوتے میں دو ٹاکے مارنا ہے اللہ اس کے جو بھی پیسے لگ رہے تو عطا کر پھر اس کے بعد باپ سے کس سے مانگو بولے والا ہے کیونکہ تم تو آج تو اتنا شکرے بندے بن گئے اللہ کے کہ اس کی حد نہیں میں کیا بیان کروں میں بار بار تم کہ آخرت کا دور بھی تو آنے والا ہے خیاش کے میدان میں بھی تم بندہ کے سامنے کھڑے رہنائیں کیا بولوں گے زندگی کھا گھما کے آیا بولیں گے کیرکیٹ کے میدان میں فٹوپول کے میدان میں جو سٹے کے میدانوں میں کیا بیان کریں گے پچر کے میدان میں پچر دیکھنے ہو جا کے تین گھنٹے برباد کرے یہ کرے وہ کرے ہر چیز کا حساب دینا ہے تمہاں کو ہر چیز کا حساب تم نے کتی نماز پڑھے تم نے کتا وقت نمازوں میں لگائے کتا وقت تم نے عبادتوں میں لگائے وہ سب سے عالی اور افضل وقت رہا تمہارا باقی تم نے کتہ وقت کٹو پہ سیکھ کے گزارے باہر اس کے بعد نے تم نے کتہ وقت شادیوں کے رونہ خوہ میں ہاتھوں میں جامعہ لے کے گزارے کتہ وقت تم نے ناجدانوں میں گزارے ہر چیز کا پھر تم کو حساب دینا ہے پھر وہ سب سے بتر عالم رہی گا تمہارے حساب کا سب سے بتر ترین خطرناک کیا بولنے بولیں گے کیسا مو سے بیان کریں گے کیا بیان کریں گے جب تم اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے خبر کے اندر یا جہاں پھر بھی تمہارے سے سوال جواب کے جائیں گے کہ وقت کہاں گزارا کہ وہ وقت تم بیان کریں گے کہ میں نے سجدوں میں گزارا میں نے عبادت میں گزارا میں نے اللہ کے راہ میں گزارا میں نے راہ فی سبل اللہ میں گزارا وہ جب بیان ہوں گا تو تم اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے اور جب یہ باتیں گے میں نے پچر دیکھنے میں گزارا میں نے جا کے کرکٹ دیکھنے میں گزارا میں نے گھدے گھوڑے کے ریسوں میں گزارا میں نے پھلانا جوے سٹوں میں گزارا تو وہاں کسا کیا کسا شرمندگی میں سنگی تمہاں کو سو جائے تو یہ سب باتیں ہر وقت زبان پہ ذکر رہو اور دروش شریف زادے سے زیادہ پڑھو اے لوگوں سنو جہاں والو وقت بہت تمہارا کو یہ دور میں اسی عمر دے دی والی کہ کم عمر تم پٹا پٹ مر جا رہے رک چلے جا رہے خبرستان میں تم مکم میں ایک وزی ایک چیز بتاتا ہوں تمہاری عمر دراز کرنے کی تم کو یہ دور میں تم کیا بھی کھالو کیمیکل کا تم کیا بھی پیلو کیمیکل کا تمہارا ہی مرنا ہے ساٹھ کے اندر کوئی تیس میں چل جا رہا کوئی بیس میں چل جا رہا کوئی پہنچیس میں چل جا رہا پچاس ساٹھ تو بہت کم لوگ پار کر رہے تو اس لیے میں تم کو آجے کا ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو تمہاری عمر دراز کریں گی تم زیادے سے زیادہ درود ابراہیم پڑھا کرو درود شریف پڑھو جو بھی درود آتا وہ درود پڑھو درود ابراہیم پڑھتا اور بھی اچھی بات ہے زیادے سے زیادہ پڑھو اس سے کیا ہوتا ملک کیا تم جیسا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اللہ کو تمہارے درود اور سلام کی کوئی غرض نہیں ہے ستر ہزار فرشتے صبح میں درود اسلام کا نظرہ آنے کے اترتے تو ستر ہزار شام میں اترتے اور سب سے پہلے جو فرشتے اترتے آس تک ان کا نمبر نہیں لگا اور خیامت تک نہیں لگنے آرہا اتنے فرشتے اللہ کے پاس میں روح زمین پر جو بارش ہوتی تو بارش کا ایک ایک خطرہ ایک ایک ڈروب کو ایک ایک فرشتہ زمین پر لاکے چھوڑتا جو سب سے پہلے زند بارش ہوئی تھی تو وہ ایک ایک خطرے کو زمین پر جو فرشتوں نے لاکے چھوڑے آس تک ان کا نمبر نہیں آیا اور خیامت تک نمبر نہیں گا لین میں لگیا لے جو بھی آرہے لین میں لگ رہے جاکے اتتی بڑی خدا کی خدرت ہیں اور تم خدا کی کون کونسی نیامت کو جو پڑھاؤں گے اتتی بڑی خدا کی خدرت ہے تو میں تم گلے بار بار یہ جو داستہ نے بتاتا ہے یہ سب تم عمل کرنا عمل کریں گے تو تمہارے جانا بچیں گے عمر دراز ہوں گے جو بھی شخص زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھتا تو اللہ فرماتا موت کا فرشتہ بلتا کہ اللہ اس کے موت کا وقت خریب آگا کھیچ لو اس کی روح جب آپ کھیچنے لے ہوگا میرے ڈیوٹی کے اللہ فرماتا بڑا دو اس کی عمر میرے نبی پر درود پڑھ رہا بڑا دو اس کی عمر دراز کر دو دراز کر دو دراز کر دو ایسا کرتے کرتے تمہاری عمر بڑا دی جاتی جو شخص زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھتا نا آج بھی تم دیکھ لو انہیں سو کے اوپر عمر جاتی اس کی کیونکہ اللہ فرماتا اس کے موت کا وقت آگا خریب تو اس کی اور تھوڑی مولت دے دو اس کو کیونکہ میرے نبی پر درود پڑھ رہا 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 بڑا دو اس کی عمر بڑا دو دراز کرو دراز کرو ایسا کرتے کرتے تمہاری عمر دراز ہوتے جاتی اور تمہارے کوئی دوا گولی کیا بولتے تو کوئی چیز نہیں لگتی اور جو دوا گولی کھا 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 کر بچنے کی کوشش کرتا تو انہیں کتے بھی دوا گولیاں کھا لیاں اور کچھ بھی کھا لیاں تو اس کی جان نہیں بس سکتی جب اس کی موت کا وقت مخرر ہوگا تو کھیچنا ہے کھیچنا ہے موت کے پریشتے نے اس کے رو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلو شریف پڑھتے تو تمہاری پھر عمر دراز ہوتے جاتی صدقہ زکاة خیر خیرات یہ جو کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی مگر تمہارے پاس اکتی استاد نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو تم دلو شریف پڑھو نا اس سے تو تمہاری عمر دراز ہوتی تم کو ایک اور ایک واقعہ سنا دیتا مہیں ازاں ہوئے تک دو منٹ روکو دراغ اور ایک واقعہ اس پر سنا دیتا مردمار کو کہ تمہارے اگر استاد کسی کو کھلانی کی کرنی کی نہیں ہے تو تم دلو شریف پڑھو زیادہ سے زیادہ پڑھو تمہارے سارے مماریاں تخلیبہ سب نکال دیتا اور اللہ کی فضل و کرم سے اسی برکت نازل ہوتی تمہاری عمر بڑھتے جاتی دراز ہوتی دراز ہوتی دراز ہوتی اور چہرہ بھی چمکتا تمہارا نور سے اور زکاة کسی کو کھلانا صدقہ دینا یہ سب چیزیں اسی ہے کہ یہ پھر تمہارے عمر کو یہ بھی دراز کرتے ایک واقعہ سنا دیتا تمہارے سلیمان بن دعودہ علیہ السلام کا دوست تھا موت کا فرشتہ اور موت کا اور یہ تو اللہ کی پیغمبر ان کے پاس تو سارے فرشتے آتے سب جو بھی جی جو بھی اللہ سے انہوں طلب کرے اللہ ان کو وطا کرواتا اللہ کے ایک دفعہ سلیمان بن دعودہ علیہ السلام کا دربار بھرے آلا تھا ان کے دربار میں موت کا فرشتہ کھڑا آکے بھیز بدل کے انسان کا بھیز لے کر تو ایک شخص آیا اور آکے بولا کہ حضرت کل میرے بیٹے کا ولی ماں ہیں اور یہ میں آپ کو دعوت نامہ دیتا ہوں آپ اور آپ کے ساتھیں سب کل دعوت پر تشریف لائیے سلیمان علیہ السلام نے سب دیکھو دعوت نامی پر بولے ٹھیک ہے میں کل انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دعوت کے اندر شرکت کروں گا بول کر آپ نے اس کو رقصد کر دیئے موت کا فرشتہ مکھڑا ہوا تھا تو موت کی فرشتہ مولا کہ حضرت آپ مت جائیے وہاں پر اس کے دعوت میں حضرت نے فرمائی کیوں کیوں نہ کو جاؤں اس واسطے مت جائیے کہ میں وہ زمین پر اب اس واسطے چاہیا ہوں کہ اس کی بیٹے کی روح کبض کرنا ہے مجھے پر کل شاہد اس کا جو علیمہ رہیں گا اسی دن جو بھی شاہدی علیمہ جو بھی تھا اس کا اسی دن اس کی روح کبض کرلوں گا تو پھر وہ خوشی کا ماحول پورا ماتم میں بدل جائیں گا اور وہ اللہ کے پیغمبر رہیں گے موجود تو پھر وہ سب لوگ آپ کے طرف دیکھیں گے تو اس لیے ناصب نہیں رہیں گا اچھا نہیں لگیں گا کیونکہ میں پاس فرمان آگیا اللہ نے لکھا دیا اس کی موت مقرر ہے کل اس کے جو علیمہ شاہدی جو بھی تھی اسی دن اس کی میں روح ہی چلوں گا تو سلیمان علیہ السلام نے سون سے اس کے بلے کہ ٹھیک ہے صحیح بات ہے تو پھر ایسا جائیں گے وہاں تم اتبڑا ہو جائیں گا پھر جامدہ گئے کہ انہوں کیا کرے سلیمان علیہ السلام نہیں گئے نہیں گئے تو دوسرے دن میں وہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھے اور دیکھ کر بولے کہ کیا ہوا وہ شخص جلدی سے آر آپ کے خریب آ کر سلام کیا اور بولا کہ اللہ کے غمبر آپ کل شرکت نہیں کرے دعوت میں تو آپ نے پوچھے ہو گئے شاہدی ہاں وہ ہو گیا جو بتا والی وہاں پروگرام ہاں ہوگا نہ بولے اچھے سے ہوگا الحمدلہ سے بچہ ہوگا سلیمان علیہ السلام نے بولا ایسا کسا موت کے فرشتہ تو اس کی کل روک اس نے آلدہ دل میں سوچا میرے کوئی انہوں نے ایسا کسا موت کے فرشتہ نہیں جانے دیا اور پھر وہ شخص زندہ کیسا ہے جبکہ اللہ نے اس کی موت لکھ دیا تو پتھر کی لکھیر ہے اس کی موت موت ہونا ہی ہونا ہے پھر کیسا کیا ٹل گئی موت تو کیسا کیا ٹل گئی گزرگانے دین کے دعاوں میں ولی اللہ کے زبان کے تاثیروں میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے صدقے تو فعل میں زکاة اور صدقہ اور فطرہ دینے کے عوض میں بھی اللہ جان بخش دیا کیسا بخش دیا تو بلائے موت کے فرشتے کو پوچھے کہ ایسا کسا تُو نے کہا مجھ سے کہ مت جاؤ کل دعوت میں مماتم ہونے آلہ ہے میں اس کی روح کھیچ لوں گا پھر تُو نے اس کی روح کیوں بخش دیا اور کیوں نہیں کھیچا جبکہ مقرر تھا اس کا وقت موت کا وہاں پر تو اس چیخص میں موت کے فرشتے نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے پیغمبر سلیمان بن دعوت میں اس کی روح کھیچنے والا تھا کہ اللہ کے طرف سے فرمان آیا کہ چھوڑ دو اس کی جان بخش دو ہم نے اس کی جان کو گاوزت تو عمر کو دراز کر دیا اس کے جو اللہ کا حکم آیا اس کو تو ماننا ہی پڑھیں گا پھر مہڑا گیا پیچھے تو کس وجہ سے اللہ کا حکم آیا تو اس وجہ سے اللہ کا حکم آیا کہ ان کے دروازے کے باہر جو پروگرام ہو رہا تھا وہ باہر ایک ضعیب وہ گوڑی تھا یا بڑا تھا وہ تم تفسیروں میں ان کے پڑھو پتا چلی گا تمہا کو وہ ضعیب جو بھی تھا شخص وہ باہر آ کے بڑھ کر کھانا مانگ رہا تھا کہ کوئی مجھے اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو کوئی مجھے اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو بھد پریشان کھایا نے دو چار دن سے دولے کے باپ نے کیا کر رہا اس کو دیکھا اور دیکھ کے جو بادشاہ کا سنگھاسن لگیا تھا جس جو جو کرسی پر جو چیر پر وادشاہ بڑھ کے کھانے والے تھے سلیمان بن دعوت علیہ السلام تو انہوں نے وہ چیر کے اوپر وہ فقیر پھلا کے بٹھا دیا کیونکہ سلیمان بن دعوت علیہ السلام تو نہیں آئے سلیمان بن دعوت علیہ السلام نہیں آئے تو اب وہ چیر کھالی ہے کس کو بٹھانا تو یہ ایکسٹرہ میں کوئی فقیر مانگ نے اللہ دکھرا انہیں وہ فقیروں کو بادشاہ والی چیر پھلا کے بٹھا کے کھلایا تو فقیر نے ایسی دعا دیا کہ جوڑے کے قریب گیا اور جا کے بولا کہ اللہ تیرے بچے کے عمر میں رکس میں صحت میں تندر برکت لکھانے لگا دیا لکھ دو بلا اللہ نے اس کی عمر دراز کر دو عمر دراز ہو گئی تو موت کا فرمان ٹل گیا دیکھیں موت کو بھی ٹال دیتا موت کو بھی ٹال دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام درود تم پڑھیں گے تو اس میں موت کا فرمان تمہارا پر سے ٹل جاتا کیونکہ جب اللہ خود فرماتا کہ اللہ کو فرشتے پوستے گی اس کی روکی چینے کا ٹائم آگایا تو اللہ کیا بولتا کہ اس کی عمر دراز کرو میرے نبی پر درود شریف پڑھا دوسرا تم صدقہ زکاة یہ دیں گے تو ابھی تمہاری عمر دراز ہو جاتی ہے تیسرا ولی اللہوں کے زبانوں میں ایسا تاثیر رکھا اللہ نے کہ انہوں جو بول دیے وہ ہو گیا پھر پکتھر کی لکیر کیونکہ اللہ فرماتا کر میری دنی بات ہے کہ میں تیری زبان بن جاؤں میں تیرا ہاتھ بن جاؤں میں تیرا پیر بن جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پیر میں بن جاؤں گا تو میں وہ تیرا پیر نہیں ہے تو جو بنجر زمین پر پیر رکھ دیں گا تو وہاں آنا ہوا دوں گا تیری زبان بن جاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیری زبان میں بن جاؤں تیرے زبان سے جو نکلیں گا وہ پتھر کی لکیر رہیں گے تو اگر مردے کو بھی بولیں گا اٹھ اور اٹھ کے بائٹ تو مردہ بھی اٹھ کے بڑھیں گا چاہے تو قمبیز نے اللہ بول کے یا چاہے تو کچھ بھی بول کے یا چاہے تو اٹھ کے بچに آ ہوں کیونکہ تو وہ نہیں لے گا کہ تیری زبان میں میں بولشاں تیری سونچ بن جاؤں کر میری تری عبادت کو مساقی کے تو جو سوچا جیگا جس کے بارے میں اچھا سوچیں گا اس کا اچھا ہو جائیں گا جس کے بارے میں تو برا اچھے جانسا وہ وہ تیری سوچ رہا ہوں میں صرف رہا اللہ فرماتوں king سب باتیں ہیں آگے اور اور بھی خصے ہو آپ تو آپ کو آگے کہ اس میں سناؤں گا کیونکہ ابھی ایک ماں نے دیکھا میرے پاس ایک سوال آیا تھا وہ بچے نے کوئی تو بھی کلیپ میں بکٹ کر کے دال کے بتائے کہ درگاہ کے دروازے کوئی کھڑے رہ گیا ایسا بول رہا کہ آؤ آؤ دیکھو جس کی تقدیر میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو وہ یہاں آ جاؤ یہاں در پر آؤ یہ چوکھٹ کی در پر آؤ تو وہ مارے تقدیروں میں کچھ لکھا دیا جائیں گا تو اس کو ساتھ میں کوئی قرآن کی آیات جوڑ کر اس کو ٹیک کرے اور ٹیک کر کے پوچھے کہ اللہ نے فرمایا کہ مکھی کی ٹانگ پر بھی تم نہیں بنا سکتے سارے تمہارے وہ اللہ نے وہ بک پرستے ہیں والوں کے اس پر فرمایا جن کی تم بک پرستی کرتے اپنے والیوں کے بارے میں نے فرمایا والیوں کے بارے میں تو ایسا فرما تھا کہ ان سے بھوز بھی مت رکھو اگر بھوز رکھیں گے تو تمہارا کھلے جنگ کا اعلان کرتا اللہ پر تمہارے ساتھ ایسا فرما اس پر تمہارے میں آگے کے ویڈوں میں بیان کروں گا کیا بیان کروں گا انشاءاللہ یاد سے جو جو پوچھے نا کہ جس کی تقدیر میں سے بتا رہا ہوں شخص جو بھی ہے تو وہ ایک سوائز ہے کم خلقہ کم ذہن کا نالا ہے ہو کہ وہ رہیاں آجاؤں ہیں آنے کے بعد میں تمہارے وہ سب وہ ہو جائیں گی کیا منت پوری وہ پھر لوگ برے کے کھلی شرک والی باتیں ہو رہی کھلا شرک کہاں سے ہوں گا ایسا ہوں گا نہیں ہوتا کھلا شرک درگاؤں پہ جانا درگاؤں پہ جانے سے رحمت اور عزمت برس کی اللہ کی اور کیا تمہاراں کو آگے کے واقعے میں سنوں گا کہ اللہ تقدیروں کو بھی پلٹا دیتا ابھی کچھا فقیروں کے دعا سے تقدیر اور بزروعوں کے دعا سے بھی کیا کرتا وہ بھی تمہاراں کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نیفٹ ریبیٹ ہو چھا روکو کہاں سے آئیتے ہیں کرناٹر کرناٹر میں کہاں سے آئیتے ہیں اس کی کون ساتھ ہوں گا ڈاؤڑی گا اس سے ایک سو چاریس پیوٹر ہے ٹھیک میں چلو انشاءاللہ خیر کہیں اسے میں جاب اللہ کو کمل کرنے کی قابل کر دے